السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکرم آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسم صفتی الملک کے خواز اور اس کے وظائف کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک جو شخص اس اسم کو زوال کے وقت ایک سو بیس مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب اور غناء اتا فرماتا ہے خوا غناء ظاہری ہو خوا وہ غناء باطنی ہو یعنی اس اسم کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو غنی اور مالدار بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو صاف اور پاک فرما دیں گے نمبر دو جو شخص اس اسم کو پڑھتا ہے اس کا نفس اس کی اطاعت کرتا ہے اور اسے عزت اور حرمت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ نفس تو انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے برائی پر عبارتا ہے لہذا الملک اسم کا ورد کرنے والا وہ اپنے نفس کے حملوں سے محفوظ ہوگا نمبر تین جو شخص سورج نکلنے کے وقت تین ہزار بار اس اسم کو پڑھے گا وہ جو مراد مانگے گا حاصل ہو جائے گی مال اور ملک والا آدمی یعنی حکمران یا بڑا اہدے دار اگر یہ اسم القدوسوں کے ساتھ ملا کر پڑھے گا تو اس کا مال اور ملک قائم رہے گا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ ہو وہ الملک القدوس کا ورد زیادہ کریں نمبر پانچ جو اس اسم کو فجر کی نماز کے بعد ایک سو بیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں اللہ تعالیٰ اسے اپنی انعیات کے ذریعے غنی فرما دیتے ہیں نمبر چی اگر حکمران اسے پڑھنے کا معمول بنائیں تو بڑے بڑے فرعون سرکش اور متکبر لوگ اس کے متیع اور فرمان بردار بن جائیں نمبر سات جو کوئی روزانہ صبح کی نماز کے بعد یا ملکو کفرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیں گے امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں کے خواس اور وظائف کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں